اگر کسان کو کوئی جادوگر کہے تو آپ یہ سنکر حیران ضرور ہوں گے لیکن اس کسان نے کام ہی ایسا کیا ہے کس کو کسان کہیں یا جادوگر گندیل کھن کے ایک یوہ کسان نے سالوں کی محنت سے ایک ایسا بگیچہ تیار کیا ہے جس میں 32 پرکار کیام موجود ہیں فولو کے راجہ آم کی دیش میں کئی طرح کی ویرائٹی ہے جن کی اپنی الگ خاصیت اور سواد ہے ہر علاقے کے آم کی اپنی الگ پہچان ہے لیکن ساگر کے اس کسان کے پاس دیش بھر کے 32 طرح کے بہترین آموں کی ویرائٹی ایک ہی جگہ پر مل جائے گی بندیل کھن کے یوہ کسان نے سالوں کی محنت سے کپوریا گاؤں میں ایک ایسا بگیچہ تیار کیا ہے جس میں دیش کے الگ الگ علاقوں کے آموں کی 32 ویرائٹی کے 400 پیڑ ہیں خاص بات یہ ہے کہ یوہ کسان آکاش چورسیا نے اسطحانی پراجاتیوں کے آم کے سرنکشن کے ساتھ ساتھ دوسرے پردیشوں کی جانیمانی ویرائٹی کو خود تیار کیا ہے جی یہاں پر ہم نے لگ بھگ کئی ورسوں سے بہت ساری ویرائٹیوں کا کلیکشن کیا ہے اور کئی ویرائٹی ہمیں لگی ہوئی ملے ان کا سرنکشن کیا ہے تو لگ بھگ 32 طرح کے آم ہیں جس میں جو سب سے اچھا آم مانا جاتا ہے کیسر آم ہے، بادا آم ہے، ملی کا ہے، بامبے گرین ہے، دسیری ہے، چونسا ہے بہت ساری ایسی ویرائٹیاں ہیں وہ سب کا ہم نے یہاں پر کلیکشن کیا ہے اور ان ساری ویرائٹیوں کی اپنی اپنی خاصیت ہے اور اپنا اپنا ان کا سواد ہے بیسک ان کو لگانے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان کو گرافٹنگ ویدھی سے یا گوٹی ویدھی سے پودھے بنا کے لگائے جاتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور کم سمائے میں وہ فلن بھی دینے لگتا ہے تو گرافٹنگ میں آپ کوئی بھی پودھے پر کسی بھی پلانٹس کا گرافٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں اور گوٹی لگا کے بھی پودھے کو تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو